بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مومنین اکرام امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے چہلوم کے لیے دنیا بھر سے زائرین کے قافلے کربلا کی طرف روان دوان ہیں روزہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو ایسے میں پاکستان سے بھی بہت سے زائرین کی تعداد کربلا کی طرف جا رہی ہے اور ان میں سے بہت بڑی تعداد ان مومنین کی ہے ان زائرین کی ہے جو بائی روڈ کربلا جاتے ہیں لیکن بائی روڈ جانے والے زائرین کو جو سب سے بڑا خطرہ اور مشکل ہے گو کے زائرین کے لیے وہ خطرہ کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اسے ایک انتظامیہ کی ناہلی کہ لیں یا اس علاقے میں شدت پسندی انتہا پسندی کہ لیں کوئٹا سے لے کر ایران تک کا جو سفر ہے اس میں کچھ یزیدی کچھ خارجی ناصر ہیں جو بغض حسین علیہ السلام کی وجہ سے زائرین امام حسین علیہ السلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کی بسز پر حملے کرتے ہیں ایسے کئی واقعات ہیں جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہو چکے ہیں اور نہ جانے کتنے ہی مومنین ان واقعات میں شہید ہوئے ہیں اور آج یعنی پندر آگس دوہزار چوبیس ایک قاصلہ جو کہ کوئٹا سے ایران بارڈر کی طرف جا رہا تھا راستے میں زوب کے مقام پر کہ جہاں پر زائرین کی اس بس پر انہی یزیدی اناصر کی جانب سے یزید کی ناجائز اولادوں کی جانب سے حملہ کیا گیا فائرنگ کی گئی بتایا جارج اس کے نتیجے میں کچھ خواتین اور بچے زخمی ہوئے بس میں پاراچنار کے مومنین تھے اور ایک کام جو بس کے ڈرائیور نے بڑا بہادری کا کیا بڑی دانشمندی کا کیا کہ بڑی مہارت کے ساتھ ان حملہ آوروں کے حملے سے بچتے ہوئے اس نے ان یزیدیوں کو ان کی موٹر سائیکل سے اپنی بس ٹکرا دی ان کو ہٹ کیا جس کے نتیجے میں وہ شدی زخمی ہو گئے بہترین عمل کیا ہے بس ڈرائیور نے اور یہ ہی ہونا چاہیے ان یزیدیوں کے ساتھ مومنین کو اپنی حفاظت کا خود انتظام کرنا چاہیے کیونکہ یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے لیکن جب اس کے باوجود اس قسم کے واقعات ہوں گے ظاہرین پر حملے ہوں گے ظاہرین کو چن چن کر شہید کیا جائے گا تو پھر مومنین کو اپنی حفاظت کا ذمہ خود لینا ہوگا اور بات یہ ہے کہ ایسے واقعات وہاں پر نئے تو نہیں ہو رہے یہ تو دو دہائیوں سے بلکہ اس سے بھی پرانا سلسلہ ہے جو کہ جاری ہے وہاں پر اور ہر سال حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ظاہرین کی سیفٹی کو یقینی بنایا جائے گا یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اور خصوصاً ان ایام میں تو یہ محرم سفر کے جو دن ہیں پتہ ہے انتظامیاں کو کہ ظاہرین کے قاف لے جاتے ہیں تو پھر کیوں اکیلے جانے دیا جاتا ہے ظاہرین کی سیفٹی کو یقینی بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے فرض ہے حکومت کا اور اب یہ حملہ آور یہ یزیدی پکڑے گئے ہیں تو گو کے پہلے سے پتہ ہے کہ حملہ کرنے والے کون ہیں کوئی یہ بات دھکی چھپی نہیں ہے لیکن اب یہ پکڑے گئے ہیں ان کے نیٹورک تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اب اگر حکومت سیریسلی سٹرکٹ ایکشن لے اور عملی اقدامات کرے تو ایسے ناصر کو ختم کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوگا یا پھر ایسے واقعات جو کہ کئی دہائیوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں مزید ہوتے رہیں گے اور حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ ان حالات کے پیش نظر ظاہرین کو کافلہ سالار حضرات کو اپنی حفاظت کے لیے ایران بورڈر تک لیگل اسلحہ رکھنے کے بھی اجازت دی جائے تاکہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ظاہرین اپنی حفاظت تو کر سکیں کہ یہاں پر اس ڈرائیور نے مہارت دکھائی اور اکل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو ہٹ کر دیا لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ نہ ہوتا اور یہ حملہ آور جس نیت شاہد ہے مومنین کو شہید کرنا ان کا مقصد تھا اگر وہ شہادتیں ہو جاتی ان شہادتوں کا ذمہ دار کون ہوتا کیونکہ بعد میں تو بس اظہار افسوس ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا حکومت سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ خصوصاً ان ایام میں ظاہرین کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے یہ انتہائی سنگھین مسئلہ ہے اور جتنی توجہ ہماری حکومت نے وزیر اعظم صاحب نے ارشد ندیم کے معاملے پر دی کہ اس نے پوزیشن حاصل کی اولمپک گیم میں پاکستان کے لئے اور اسے کروڑوں کے انامات دیے جا رہے ہیں اگر اتنی ہی توجہ اس انتہائی اہم مسئلہ کی طرف دی جاتی یہ اس اولمپک کے معاملے سے سو گناہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پر لوگوں کی شہریوں کی پاکستانیوں کی جان و مال کی حفاظت کا معاملہ ہے اتنی سنجیدی اگر ان معاملات میں دکھائی جاتی تو دہشتگردی کا یہ ملک سے مسئلہ ہی ختم ہو جاتا کیونکہ یہ کھیل یہ میڈلز یہ جشن یہ اس وقت اچھے لگتے ہیں جب آپ کے ملک میں خون کسی مظلوم کا نام بہایا جا رہا ہو لیکن جب یزیدی ناصر خارجی ناصر مسلک کے نام پر مومنین کو شہید کر رہے ہوں حملے کر رہے ہوں تو اس وقت ان میڈلز کی ان انامات کی ان کھیلوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی آخر میں ہم ایک بار پھر مطالبہ کریں گے حکومت سے ظاہرین کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے مومنین اکرام آپ کس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ